اسلام علیکم دوستو کیا حال میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے جمعہ مبارک آج جمعہ کا افضل دن ہے اور الحمدللہ جمعہ کے نماز با جمعات ادا کر لی ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے بھی جمعہ کے نماز پڑھ لی ہوگی دوستو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو قائلنی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کر لیجئے کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری اس طرح کی ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے ہیں تو گھنٹی کا بٹن پریس کر دیں اور اس کے بعد جب بھی میری نیو ویڈیو آئے گی سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفکیشن آ جائے گا تو چلیں جی آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع دوستو آپ نے اکثر اپنے موبائل میں دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ یوٹیوب کے اوپر اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں گوگل پہ جا کر تو جیسے آپ شیئر کا بٹن کریئیٹیو ویڈیو کا بٹن پریس کرتے ہیں تو ڈریکٹ آپ وائٹی سیوڈیو میں چلے جاتے ہیں اب بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہو رہا ہے 90% لوگوں کو یہ پرابلم ہو رہا ہے اور اس کا بہت ہی آسان سولیوشن ہے تو آپ نے بالکل نہیں گھبرانا اس میں سیمپل پروسیجر ہے اگر آپ دیکھیں ویڈیو اپلوڈ کرنے کے دو پروسیجر ایک آپ ڈریکٹ موبائل سے ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں دوسرا گوگل کے اندر جا کے گوگل کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو ادھر سے آپ اپنا دیسٹوپ ویو آن کرتے ہیں اس کے بعد آپ جیسے آپ اسی چینل کے اندر آپ جاتے ہیں آپ ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کریئیٹ اپ ویڈیو کرتے ہیں تو وائٹ اس ویڈیو کھل جاتا ہے اس کی ایک ہی ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا جو گوگل کروم ہے اس کو آپ اپ ڈیٹ کر لیں چاہے آپ کا موبائل کے اندر ہے یا لیپ ٹاپ کے اندر ہے پی سی کے اندر ہے اس کو آپ اپ ڈیٹ کر لیں کیونکہ جب اپ ڈیٹ نہیں ہوگا تو یہ پرابلمز آ رہے ہیں ٹھیک ہے جب آپ اس کو اپ ڈیٹ کر لیں گے تو آسانی سے آپ کا یہ پرابلم ہے وہ سالو ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے پلے سٹور میں جانا ہے اگر آپ نے موبائل سے ویڈیوز اپ لوڈ کرنی ہے تو وہاں سے گوگل کروم کو اپن کریں سرچ کریں سرچ کرنے کے بعد جیسے گوگل کروم ہوئے گا اس کو آپ نے اپ ڈیٹ کر لینا ہے جب آپ اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں تو دوبارہ آپ گوگل کروم کو اپن کریں گے اپن کرنے کے بعد آپ نے اپنے چینل میں جانا ہے چینل میں جا کے آپ نے کریئٹ اپ ویڈیو جیسے کریں گے اس میں آپ سیٹنگ کا اپشن ایک آتا ہے سائٹ پہ آپ سیٹنگ کو کریں گے سیٹنگ کو کرنے کے بعد آپ نے جو اس کا سٹیٹس والا اپشن ہے اوپر والا سب سے پہلے والا اس کو آپ کلک کریں گے ڈریکٹ آپ چینل کے اندر اوپن ہو جائیں گے اب جب آپ دوبارہ کریٹر ویڈیو کرتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گا پھر اس اتنا سارا پروسیجر آپ کرتے ہیں تو دوستو یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا جو کہ مجھے آپ کو سب کو آ رہا تھا کافی عرصے سے تو امید کر دا ہوں کہ اب آپ جب اپنا گوگل کروم اپ ڈیٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ پرابلم نہیں آئے گا اور آپ کوشش کیا کریں کہ گوگل کروم کے ترو ہی اپنی ویڈیو کو ڈیسٹ آف یو میں جا کے اپلوڈ کیا کریں کیونکہ اس میں یہ پراپر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اگر آپ ڈریکٹ یوٹیوب سے کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں میس ہو جاتی ہیں تو آپ کوشش کریں گوگل کروم میں جا کے اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کیا کریں ویسے بھی اگر آپ اپنی ویڈیوز وغیرہ نہیں بناتے ایک عام یوزر ہے گوگل کروم کو اپ ڈیٹ کریں پلی سٹور میں جا کے انشاءاللہ جو بہت سارے پرابلمز ہوں گے تو وہ بھی سارے ختم ہو جائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ جو میری آج کی ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو اگر پسند آئیے تو اس کو لائک بھی کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کے پاس ہے اسے کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں ماں باپ کی عزت کریں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات